جی اور پربو رام جی ہمارے گناہ کے بدائے گوپیلال جاترف جی ممتہ مینہ جی منچ پراسین پاون کمار جی رام مہون جی کیلاش سمن جی انکیر شرمہ جی کیلاش شیورے جی پپو لال جی بنکیش داکڑ جی دلوار جی پرداب منلوئی جی رام پرساد جی ہری سنگھ جی یادف جی انیرود مینہ جی اندر سنگھ جی وکاس جین راج اندر شاستری جی ردر پرداب سنگھ جی پورن سنگھ جی شاملال جی اگروال جی مین سنگھ جی کرار جی جتین سنگھ جی پردوم سنگھ جی جگمون داکڑ جی اربید مہیشور جی ناثر رام جی مینہ گوپال پٹوہ جی پرکاش بھارگف جی سنجیب جین جی اور اس کارکرم میں اپستی میرے ساتھ کھڑا ہوا آپ کا پریوار کا سدسیر آپ کی سکھ اور دکھ میں ساتھ دینے والا سپائی دھریندر بھٹی جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس پرانگرن میں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے سبھی میرے سمانیا ناغرے گرن کارے کرتا گرن اور اس راوگر شیطر کی اس اتیاسک راوگر شیطر کی سمس جنتا جناردن کو میرا نمن اس بھومی کو میرا نمن آج ایک نیا سوریوں دے ہوا ہے راوگر میں ایک نئی شروعات ایک نئی سوچ ایک نئی وچادھارا ایک نئی امنگ اور ایک نیا آپ کا پیرے دار آپ کی لڑائی کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا میں آج اس شخصیت کو یاد کرتا ہوں سورگی عمول سنگھ جی کو میں یاد کرتا ہوں میں اپنا صحبہ کیا مانتا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر کاریہ کرنے کا موقع ملا جلا پنچائے تک دیکھش بنے ودایت بنے لیکن سدیو مول سنگی آپ کے ساتھ اور جمین کے ساتھ چھوڑے رہے ہیں کوملتہ کا سبھاو سب سے پیار سے ملنا سب کے گلے لگنا لیکن اگر کسی نے انیائے کی جنتا کے ساتھ تو پرچھوڑی میں اگر سر ہو کر مو سنگی آگے پر اور ایک شمتھا کی اگر کی سچائی بولتے تھے میرے بھائی اور بہنوں اور راج نیتی میں بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو جو سدیو سچائی بولے دو ٹو کمنشہ بول دیتے تھے چاہے اپنا ہو آپ پر آیا سہی ہے کی نہیں سہی ہے تو ٹالیوں کی گرگرہ ہاتھ مول سنگی کی یاد میں آرہی یہ سوڑی ہے ٹالیوں کی گرگرہ ہاتھ ٹالیوں کی گرگرہ ہاتھ ہو اور وہ مول سنگی ایک پریوار کو ہنمان کی طرح پوچھتے تھے بھوری زندگی بتا دی سدیو ایک گھوٹ ایک پریوار کا دائرہ رہتا تھا اس شیطر میں کریں کسی کو موقع نہیں دیا جاتا تھا ہم نہیں تو کوئی نہیں سہی ہے کی مہین سیٹھ کھالی ہوئی تو دادا بھائی مول سنگی کی یاد آئی ایک بار نہیں شاند ہو جاؤیا جو مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہیں مجھے سن تو پا رہے ہو اور اب میں پہلے سنگوش کرتا تھا جیسے مہین نے بھی کہا اب تو میں بار بار آؤں اور منہ کے لئے سنگوش کرتا تھا اور منہ کے لئے سنگوش کرتا تھا شیطر خالی ہو جاتی تی تو دادا بھائی مول سنگھ جی کی یاد آگئی پہلے جب بدھائک سے سانسر بن گئے تو دادا بھائی کی یاد آگئی مول سنگھ جب راج سبھا میں گئے تو دادا بھائی مول سنگھ جی کی یاد آگئی اور جب پتاک نے نرنے لیا کہ اب پتر کا سمیں آگیا تو دادا بھائی کو روانہ کرو چھیک کہتا ہے پرداد منتری نریند مودی جی کانگریس نامداروں کی پارٹی ہے بھارت یہ جلتہ پارٹی کام بھاروں کی پارٹی ہے اور آج مجھے خوشی ہے میرے ساتھ کیول مول سنگھ جی کے سپتر کھڑے نہیں ہیں میرے ساتھ آپ کا پریوار کا سدسیا اور آپ کا پریوار کا سیوٹ پٹی کے روپ میں کھڑا ہے اور میرے سنگھی نے ٹھیک کہا جب بیج بویا جاتا ہے اس بیج کو پانی دیا جاتا ہے کھا دیا جاتا ہے تب ہی وہ بیج وٹ ورکش میں پریورتت ہوتا ہے لیکن اگر وہ وٹ ورکش ہوتا ہی اپنے جڑ کو کھاٹنے لگے تو وہ سمیہ دور نہیں جا اگر نیم خوکلی ہو جائے تو وہ وٹ ورکش باقی نہیں رہے گا میرے بات بھارتی جنتہ پارٹی دیش ہت اور دیش روچ کی پارٹی ہے گوپال جی نے صحیح کہا میری دادی پور راجمتہ صاحب نے سنگھرس کے ساتھ تبسیہ کے ساتھ محنت کے ساتھ بشکت کے ساتھ کشبہ اٹھا کرے جی کے ساتھ اٹل بیہاری واجپی جی کے ساتھ ایک ساتھ مل کر اس پارٹی کی نیو راشتر بھر میں رکھی ہے میرے بھائی اور بھینوں اور جو پردھان منتری جی کے نیتت میں جو نڈہ صاحب کے نیتت میں سوچ اور وچار دھارا ہے کہ سیوہ ہی سنگھتن ہے یہ سنگھتن یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ سنگھتن یہاں آپ کے سمکش بیٹھی ہوئی ہے یہ سنگھتن کیول منش آسین نہیں ہے یہ سنگھتن دیش کی پردیش کی اور راوگڑ کی جندہ کی سیوہ کے لیے تک پر ہے اور اس کا سک سے بہترین اُدھارڈ کرونا کال میں جب بپکش کے ایک پارٹی کے نیتا کیول اس ڈبے تک سیمت ہو گئے تھے بھارت جنتہ پارٹی کا ایک ایک جاندار کارکرتہ اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے سڑک پر کھڑا تھا لوگوں کی سیوہ کرنے کے لیے میرے بھائی اور بہنوں ایک ایک گھر پہ دوا پہنچانے کے لیے اور میں گھر سے کہہ سکتا ہوں کہ منش آسین ایک ایک کارکرتہ کے ساتھ میرا سنباد رہا ہے میری چرچہ رہی ہے ان کتھن پرسطیوں میں اکسیجن پیر پہنچانا دوائی پہنچانا پروانسی مزدور ہوئے واپس آ رہے ہیں سڑک پہ کھڑے ہو کر ان کے پیروں پر چمپر پولک پہنانا یہ میرے بھارت جنتہ پارٹی کے کارکرتہ کی کاریاں چلی رہی ہے اور کچھ لوگ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو پردان مندری جی نے کہا ہے کہ چنوٹیوں میں افسر ڈھونڈنا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ اور وچہ دھارہ ہے اور کچھ پارٹی اور ڈل تو ایسے ہوتے ہیں کہ افسروں میں بھی چنوٹی ڈھونڈنے کا کام کرتے ہیں کہا تھا ٹیکہ مطلب کہا تھا کہ یہ بھاجپا کا ٹیکہ ہے ارے دکھا دیا بھاجپا نے پردان مندری نریض موڈی جی نے کیول کانگریسیوں کو نہیں پورے وشو کو دکھا دیا کہ جو دیش پورے وشو سے آیاد کرتا تھا ٹیکے کا پچاس سکتر ورشوں کے لیے وہی دیش کرونا کال میں بھارت سے نریاض کر رہا ہے ٹیکوں کا پورے وشو کو ٹیکہ دلوارا جو لوگ آلوچنا کرتے تھے نا بچھلے دنوں میں وہی لوگ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں اسپطال میں ہم اس دل کے سپائی ہیں جو کہتے ہیں کہ جان جائے بچان جائے اور کچھ لوگ کو کہتے ہیں کہ بچان جائے ہریند بانٹی پچھلے بار آپ نے مجھے ہیانی منترن کیا تھا سورگیا مول سنگ جی کی یاد میں کارکرم آئیوجد کیا تھا اس کارکرم میں مجھے یاد ہے میں نے کھوم کے اس ڈوجوان کو کہا تھا کہ کیا کیول بھاشن دلواؤگے دوڑاؤگے نہیں پچ کلومیٹر کی دوڑ تھی اب باری ہے آپ کی دوڑنے کی بھی دوڑانے سیئے گئے ہارے راؤگر کی ٹالیا جوہائی میں آپ کو یہاں دکھ رہا ہے یہی سڑک یہاں سے گنا جانے کے لیے یہاں سے گولیر جانے کے لیے یہاں سے بھوپا جانے کے لیے یہاں سے دیواز جانے کے لیے آپ لوگوں کو چوبیس گھنٹے لگتے تھے میں آپ کا سانسد نہیں تھا میں آپ کا جن پرتینی نہیں تھا لیکن میں کیا کروں میرا تو دل کا رشتہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے چار ہزار کروڑ اوپے کا چار سو کلومیٹر کا ہائیوے بنا کے میں نے آپ لوگوں کے لیے بھی سمرپس کیا میرے بھائی اور بہنا بچھلے ماں جو آپ لوگوں کی لمبی مان تھی کی گولیر گناہ کی ریلوے لائن کی وجود تکرڑ ہونی چاہیے جہاں ڈیزل کا لوکوموٹیو چلتا تھا وہاں بجھلی کا لوکوموٹیو چلنا چاہیے اور پچھلے ماں اس کا اُدھاٹن ہم نے کر دیا تاکہ دیو رگتی سے آوہ گبن کی صوبید آیاں ہو میری یہ سوچ اور بچادہ پشتھے راج ویٹی سے مجھے مو نہیں سیوہ بھاو سے مجھے مو ہے پرگتی کے ساتھ مجھے للک ہے وکاس کے ساتھ مجھے للک ہے اور آج آپ کو میں وشواہ دلاتا ہوں کہ اس جلے کی ایک ایک چپے کا بھی وکاس اور پرگتی کی بیڑا جو ترائیت پسندیا اٹھانے کے لئے تیجار ہے آپ نے خات کی بات کی پہرے ڈی اے پی کی کل قلت تھی سموچے گولیا چمبل سنبھاگ میں خات منتری منصوب بھائے بندویا جی سے بات ایک ایک جلے میں خات پہنچانے دی اے پی خات پہنچانے کا کام ہم نے ساتھ میں مل کر کیا یہ کیول سنبھا ہے کیونکہ ڈبل انجằng کی سرکار بھارت کے جلتاں پاتھی کی ہے اور آپ زندہ مت کرنا جو یوریا کی کمی تھی ایک کے اوپر ایک میں ریک بھیجوانا ہوں گناہ کے لیے شپوری کے لیے اشوک نگر کے لیے کوئی کمی خات کی میں نہیں آنے دوں گا یہ بشواس میں آپ لوگوں کو زندہ ساتھ ایک نبیدن میں جرور کروں گا اگر آپ کو شپک کے ساتھ چلنا ہے اگر آپ کو وکاس کے چاہت چلنا ہے اگر آپ کو بھرگتی کے ساتھ چلنا ہے اگر آپ کو سشک نیتیت نریند موڈی جی کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو بھی اٹھ کر اپنے بھوشی کی نئی عبارت لکھنے کے لیے ایک سنکلپ اور پرن کرنا ہوگا میرے بھائی اور بھینوں اور ایک نیا دھیائی کی شروعات ہو آج سے ہمارا سمیٹھن ہمارا دھیکش ہمارے مطریگڑ آپ کا سیوک اور میں آپ کی سیوک کے لیے چوبیس گھنٹے حاضر ہیں آپ کا سکھ ہمارا سکھ آپ کا دکھ ہمارا دکھ یہ ہی ہماری سب سے بڑی پونجی ہے آج اس سبس پر اس نوجوان کو بھارتی جنتہ پارٹی میں ہم لوگ ان کا پون دل سے پون خوشی سے سواگت کرتے ہیں اور راوگڑ کا ایک نیا جائے کی شروعات ہو ایسی طرف سے بہت 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 بتانے باست جائے ہیں جائے بھارت 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 گئی بھارت 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 گئی آوارڈ پردرسن کے لیے میں رام مہن جی چوک سے صاف قوامت اترگی